ہفتہ وار پیشنگوئی ستائیس مارچ تا دو اپریل دو ہزار تئیس حیرت انگیز پیشنگوئیاں سلام میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اس ویڈیو میں ستائیس مارچ تا دو اپریل ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے کیا کچھ لارہا ہے یہ ہفتہ پچھلے ہفتے سے نسبتاً ہموار اور بہتر ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے بڑی تبدیلیاں حرکت میں آئی تھی جیسے کہ موسم بہار کے ساتھ بلج حمل میں نیا چاند اور پلوٹو کا دو سو تیتالیس سالوں میں پہلی بار بلج دلوں میں جانا اس لئے بڑے پیمانے پر تبدیلی کا یہ انڈرکرنٹ ہے لوگ اسے بہت جلد محسوس کرنا شروع کر دیں گے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس ہفتے کے اہم اجزاء کیا ہے اور یہ آپ پر کیسے لاغو ہو سکتے ہیں اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولی تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے آئی اپیر ستائیس مارچ سے شروع کرتے ہیں چاند دلچسپ بیچین متجسس برج جوزہ میں ہے چاند عوامی لہجہ ہے چاند عوامی رد عمل کا تائین کرتا ہے چاند اور برج جوزہ کے ساتھ بہت زیادہ گھبرہت بیچینی بہت سی باتیں سوچنا یہ بہت ذہنی طور پر حوصلہ افضا ہے مرکری برج جوزہ کا حکمران ہے مرکری فیصلہ سازی منصوبہ بندی سوچ بات کرنے اور لکھنے کا کام ہے سال میں ایک بار مرکری ہر سیارے کو عبور کرے گا پیر کو مرکری مشتری کے اوپر سے گزر رہا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ مرکری ایک کتاب لکھ رہا ہوگا اور مشتری کتاب شائع کر رہا ہوگا مشتری میڈیا مارکٹنگ پبلشنگ عوام الناس تک معلومات پہنچاتا ہے اور مرکری وہ تمام معلومات ہے یہ زیادہ تضیاتی تفصیلی مقتہ نظر ہے بہر خال سفر تعلیم لیکچر دینے طویل فاصلے کے منصوبے بنانے کیلئے ایک بہترین دن ہے چاند اس وقت تک دوسرے سیاروں کیلئے کوئی دوسرا پہلو نہیں بنا رہا جب تک کہ یہ برج تبدیل نہ کرے اور پورے دھائی دن کا چکر دوبارہ شروع نہ کر دے اس لئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اہم نئے منصوبے شروع نہ کریں کیونکہ اگر آپ چاند کے صفر بگری کے دوران شروع کر دیتے ہیں بلا شبہ کوئی توانائی نہیں ہے یہ فلیٹ ہے یہ غیر فعال ہے معمول پر قائم رہی آرام کرنے کیلئے اچھا وقت ہے آپ میں سے اکثر کیلئے رات گئے سے صبح تک کا وقت اچھا ہوگا اس لئے آپ میں سے زیادہ تر آرام کر رہے ہوں گے ویسے بھی مندل کو چاند اب جذباتی برج سرطان میں ہے جمنائے میں چاند صرف وہی ہے جس کے بارے میں اب سوچنا اور اپنے احساسات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جب چاند برج سرطان میں چلا جاتا ہے برج سرطان زیادہ اکاس زیادہ نجی زیادہ باطنی ہوتا ہے برج سرطان میں چاند ذمہ دار زوہل کے ساتھ ہم آہن ہوگا اس لئے ہم منگل کے آوائل میں جذباتی طور پر کام شروع کرنے جا رہی ہے اب چاند اور برج سرطان کے ساتھ آپ گھریلو کاموں کو پورا کرنے کے لئے زیادہ خوصلہ افضائی کر سکتے ہیں کیونکہ گھریلو برج سرطان ہوگا اور زوہل اسے آگے بڑھنے مستحکم اور اہداف کی تکمیل میں رکھے گا اور حقیقت یہ ہے کہ چاند خود کینسر میں ہے یہ تھوڑا سا جذباتی اور موڈی ہو سکتا ہے لیکن جب کینسر میں چاند ذوہل کے ساتھ ہم آہن ہوتا ہے تو ہم زیادہ مرکزہ زیادہ زمینی ہوتے ہیں برج انتیس تاریخ کو چاند حساس اکاس کینسر میں جاری ہے لیکن یہ تین سیاروں کو متحرک کرنے والا ہے جذباتی چاند ذوہرہ کے ساتھ ہم آہن ہو جائے گا زہرہ ہم آہنگی تعلقات محبت کا سیارہ ہے چاند اور کینسر تعلقات میں ام اور ہم آہنگی اور ربط کی ایک مضبوط جذباتی ضرورت ہے اگر آپ کو کسی دوست اور کسی عزیز کے ساتھ دلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بہت سازگار توانائی ہے چاند ایک اور دو ڈگری آگے بڑھتا ہے اور یہ یورینس سے تکرا رہا ہے یورینس مستقبل پسند ترقی پسند ہے کینسر میں چاند بزات خود ہمیں ان کی پرانی عادات اپرانے معمولات سے بہت زیادہ راحت بخش ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے چاند کو ترقی پسند یورینس کے ذریعے محرک ہونے سے اپنی چیزیں آزمانے چیزوں کو ہلانے کے لیے زیادہ مائل ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ کچھ بہت خوشگوار حیرت بھی ہو سکتی ہے اب چاند مشتری کے ساتھ تناؤں میں رہے گا اب مشتری بزات خود قسمت اور موقع رجائت کا سیارہ ہے لیکن جب چاند کوئی سیارہ مشتری پر دباؤ کا سخت زاویہ بنا رہا ہو تو مشتری کے ساتھ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پر دباؤ پڑتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ افراد کر سکتا ہے توقع سے زیادہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ کھانے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے بہت زیادہ رکھنے بہت سارے بڑے منصوبوں کو لینے کی جذباتی ضرورت ہو سکتی ہے اگر آپ امن سے رہتے ہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کچھ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ کینسر میں چاند کے تمام جذبات سے بہ رہے ہیں مشتری کے ساتھ آپ شاید اس سے زیادہ کام کر رہے ہوں گے اور اپنی بڑھتی ہوئی توقعات سے مایوس ہو سکتے ہیں تیس مارچ بروز جمعیرات کو چاند کینسر میں جاری ہے لیکن یقیناً یہ فلیٹ غیر پیداواری توانائی باطل ہو جائے گی اس کے بعد چاند برج اصد میں چلا جاتا ہے جب چاند عام طور پر کینسر میں ہوتا ہے تو ہم صرف گھر پر رہنا چاہتے ہیں یا زیادہ نجی رہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بڑھ قرار رکھنا چاہتے ہیں جب چاند برج اصد میں جاتا ہے برج اصد ایک پریٹ چاہتا ہے برج اصد سپارٹ لائٹ میں رہنا چاہتا ہے برج اصد آتشی برج ہے اور یہ متحرک رومانوی تخلیقی توانائیاں ہیں جا رہانا مریخ ذمہ دار عملی زوہل کے ساتھ ہم اہن ہوگا یہ وہ دن ہے جس میں بہت زیادہ محنت کی جا سکتی ہے مریخ واقعی زور دے رہا ہے اور زوہل کو نظم و ضبط اور استقامت ملتی ہے آپ شاید تھک چکے ہوں گے لیکن آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ مریخ زوہل کے ساتھ بہترین ہے کاروبار کے لیے اچھا امارت اور ڈھانچے کے لیے اچھا ہے سماجی زہرہ یورینس کو پار کرے گا جیسا کہ یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے یورینس اچانک غیر متوقع حیرت ہے یورینس کے اوپر زہرہ اچانک دل فریب واقعہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ تخلیقی انداز سے باہر سوچ رہے ہوں زہرہ سماجی خوشگواربینس یورینس کے ساتھ گھونے پھرنے اور دوستوں کے ساتھ نیکورکن پارٹی کرنے اپنے سماجی حلقے کو بڑھانے کے لیے بھی بہت سازگار ہے جمعہ کے روز برج اصد میں چاند برج حمل میں سورج کے ساتھ ہم اہنگ ہوگا اس لیے بہت زیادہ الہام بہت زیادہ جذبہ بہت زیادہ توانائی ہے لیکن جب چاند مہینے میں ایک بار سورج کے ساتھ ہم اہنگی میں ہوتا ہے یہ ایک نسبتاً آسان دن ہے اب آپ کے انفرادی چارٹ میں سیاروں کی منتقلی کے دیگر کم کرنے والے عوامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے انفرادی چارٹ میں چیلنجن پہلو بناتے ہیں لیکن دنیا کیلئے چاند سورج کے ساتھ ہم اہنگ ہے اور یہ جمعہ ہے اس لیے ایک آرام دے دن ہے یہ ایک آسان دن ہے یہ کام کو سمیت رہا ہے ہفتہ اختتام ہفتہ کے لئے تیار ہو رہا ہے ہفتہ یکم اپریل کو چاند وسی پر امید مشتری کے ساتھ ہم اہن ہوگا دن کا آغاز برج اصد میں جذباتی چاند کے ساتھ ہوتا ہے برج اصد کو پر امید فراخ مشتری کے ذریعے بڑھائے جا رہا ہے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ پرجوش ہیں ہر طرح کے ویک اینڈ پلان بنا سکتے ہیں ہفتے کے آخر میں دور جانے آشاید کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے اچھا وقت ہو سکتا ہے اتوار دو اپریل چاند اب برج سنبلا میں ہے برج سنبلا زمین کی علامت ہے لہذا چاند اور برج سنبلا کے ساتھ ہم زیادہ زمینی زیادہ سمجھدار زیادہ عملی ہیں ٹھیک ہے ہمیں پھیل کو اگلے کام کے ہفتے کے لئے منظم ہونا پڑے گا لیکن چاند اور برج سنبلا زوہل کو محدود کرنے کے لئے تصادم میں ہوں گے ہو سکتا ہے اب جذباتی طور پر محدود پریشان الگ تھلگ محسوس کر رہے ہوں تھوڑا سا بھاری وقت ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کے دن کھانے پینے میں اتنا اچھا وقت گزرا ہو اور آپ اتوار کو تھکے ہوئے اور سست دکھائی دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کو ہینگ اوور ہو دوپہر کی اوائل میں جیسا کہ چاند اس بھاری محدود زوہل سے دور ہوتا ہے اب چاند مریخ کے ساتھ ہم اہنگ ہوگا برج حمل کا فطری حاکم مریخ جنگ جو تحریکی جسمانی توانا ایتلیٹک توانائیوں کا حامل ہے تاکہ جذباتی چاند مریخ کے ساتھ ہم اہنگ ہو اب پہلے تھکے ہوئے اور پھنس گئے ہوں گے اور فکر مند رہے ہوں گے اب اب تیار اور پرجوش ہیں اور دور رہے ہیں اور آئیے بہت ساری سرگرمی کے لیے چلتے ہیں بہت سارے کھیل کھیلنے اور جسمانی طور پر بہت فاعل ہونے کے لیے بہت اچھا وقت ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اب محفوظ اور صحت مند رہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو بڑے کرم لائک اور سبسکرائب پر کل کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی